اور کل ہم بات کر رہے تھے بلوچستان حکومت کے حوالے سے کل ہی کہا جا رہا تھا کہ کل ہوگی ووٹنگ جس میں پتہ چل جائے گا کہ وزیراعلا بلوچستان جو ہیں جام کمال وہ رہتے ہیں وزیراعلا یا نہیں رہتے اور ان کو اپوزیشن کی جانب سے اور سپیسیفکلی وہ بھی لوگ جو کہ ناراض تھے انہوں نے ان کو بارہ بجے تک کا ٹائم دیا تھا کہ بارہ بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے مطافی ہو جائے لیکن کل جو جلاس ہوا اس میں پر انہوں نے دیکھا کہ جس پیکر بلوچستان اسیمی اور انہوں نے اپنی رولنگ دی اور انہوں نے کہا جی آپ پچیس اکتوبر کوئی فیصلہ ہوگا ملکل جی اور تینتیس ارکان نے جو قرارداد پیش کی گئی تھی ان کے حمایت کر دی تھی and remember this is the number جو کہ چاہیے تھا وزیراعلا صاحب کے خلاف تحریک کو تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے اب تو قرارداد جو پیش ہوئی تینتیس ارکان نے اس کی بظاہر حمایت بھی کر دی لیکن یہ جو politics ہے it's a very funny thing کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے کیا ارادے ہیں کیا کرنا ہے آپ لیکن تینتیس ارکی نے قرارداد کی حمایت کی ہے قرارداد پر ووٹنگ نہیں کی ہاں اگر اس پر تینتیس ووٹ آ جائے تو یقینا جو قرارداد ہے ان کی وہ کامیاب ہو جائے گی لیکن ایسا ہوگا نہیں پچیس اکتوبر کو ابھی ووٹنگ ہونی ہے اور ووٹنگ والے دن شروع سے ہم یہی گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو اکثریت ہے وہ وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب کے ساتھ ہے اور پچیس اکتوبر کو یہ جو قرارداد ہے یہ ڈیفیٹ ہو جائے گی اس کو شکست فاش ہو لیکن لیاخت صاحب آپ کمسکم کس چیز سے تو واقف ہوں گے نا ایون آفٹر دیٹ کہ جو لوگ ابھی تینتیس کھڑے ہو گئے یا جنہوں نے تینتیس نے اس کی حمایت کر دی اگر اس دن نہیں بھی کریں گے لیکن آن پرنسپل آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجوہات کچھ اور ہوں گی وہ آن پرنسپل وزیراعلا صاحب کے ساتھ نہیں ہیں جو کہ پرنسپل کا فیصلہ جو ہے آئین پاکستان کرتی ہے تمام جو پرنسپلز ہیں وہ وہیں سے ڈیرائیو ہوتے ہیں اور آرٹیکل ون تھرٹی سکس کے تحت جو طریقہ کار اور پھر بلوستان رول آف پروسیجر ان کنڈکٹ اس میں یہی تیہ ہے کہ قراردہ جو ہے صرف بیس پرسنٹ لوگ جو ہے پیش کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ تیرہ افراد بلوستان اسیمبلی میں اور اس دن جو ہے فیصلہ نہیں ہوگا فیصلہ آئین کے تحت جو پچیس اکتوبر ووٹنگ کے لیے دن تیہ ہے اس دن فیصلہ ہوگا اور اسی دن اگر یہی فیصلہ برقرار رہتا ہے اور یہی ان کا اسپرٹ برقرار رہتا ہے تو پھر ہمارا بھی یہ پرنسپل فیصلہ ہے آئین بھی پھر یہی کہتی ہے کہ وہ جیت جائیں گے اور پھر وزیراعالہ صاحب اپنے منصف پہ نہیں رہیں گے لیکن ان تمام پرنسپلز کو دیکھتے ہوئے جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا اس کو ڈیزائن کیا گیا تو تمام ان چیزوں کو سامنے رکھا گیا کہ ایک دفعہ یہ جو قرارداد پیش ہوگی اس کے بعد چار پانچ دن کا جو ایک پیرڈ گیپ بیچ میں رکھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں فریقین اپنی جو تعداد ہے سٹرینڈ اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری جو تعداد ہیں آپ اپنی کتنی کوششیں کر رہے ہیں شاوانی صاحب آپ سے تو ہم گاہے با گاہے جب بلوٹسان اسمبلی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہم آپ سے اپنے گاہے با گاہے اپنے شو میں بھی لیتے ہیں بات چیت بھی کرتے ہیں ابھی بھی آپ کے چیرے پہ ایک بھینی بھینی سی مسکراہت ہے ابھی بھی آپ کافی ذرا پوزیٹیو جو ہیں وہ فیل کر رہے ہیں جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ بولیدی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے راپس چالس ارکان ہیں یہ تو تین تیس ارکان ہیں جو ابھی پشتدرو ان کا ایک جلاس بھی ہوتیس میں شریک ہوئے تھے میں نے کہا تھا کہ واپس تین تیس نہیں واپس چالس ہیں ایسی صورتحال میں بھی آپ لوگ اتنے کانفیلیٹ نظر آئے اس کا مطلب ہے آپ لوگ کی بھی تیاری کہیں نہ کہیں سے پکی ہے نہیں ہماری تیاری جو ہے اپنی اتیادوں اتیادیوں کی باہم پکی ہے اور اسی لیے یہ جو غیر سنجیدہ عمل ہے نا نمبر گیم کا اس میں میں شروع سے نہیں پڑا اب جنہوں نے دعویٰ کیا ان کے لیے کیا رہ جاتا ہے کہ صبح ان کا دعویٰ ہے چالیس بلکہ بیالیس کا دعویٰ اور بعد میں جو ہے تھرٹی تری جو ہے نکل آتے ہیں اور نوہ راکین غیب ہو جاتے ہیں اسی لیے جب نمبر گیم کی یہ بات کرتے تھے تو میں ایک ہی جملہ کہا کرتا تھا اب بھی کہتا ہوں کہ نمبر ان کے پاس نہیں ہے لیکن انہوں نے رانگ نمبر ڈائل کر دیا ہے میں صرف اتنا بتاتا ہوں اور کل آپ نے جو دیکھا ہے اصل رانگ نمبر جو انہوں نے ڈائل کی ہے آپ کو پچیس اکتوبر کو نظر آئے گا شکست فاش ہونے جا رہی ہے اس ریزولوشن کو اور میں زیادہ اپٹرمیسٹک ہوتے ہوئے یہ دعویٰ تو نہیں کرتا چونکہ میڈیا میں بریکنگ نیوز جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے تو آج آپ کو ایڈوانس میں بریکنگ دے رہا ہوں کہ آپ کا جو ریپورٹر ہے کوئٹا سے جب آپ کو ریپورٹ کر رہا ہوگا پچیس اکتوبر کو تو جملہ سنیے کہ قرارداد کو شکست فاش ہو گئی اچھا آپ کو ریپورٹر انشاءاللہ پچیس اکتوبر کو آپ کو بتائے گا چلیں اچھا یہ بتائیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن یہ آپ پہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ تو بندے غائب کروا رہے ہیں یہ کام بھی کرتے ہیں آپ لوگ سر یہ اگر ہم کام کرتے تو ترٹی تری میں کوئی نظر نہیں آتا سارے مخالفین تھے سب ہی کو غائب کر دیتے باقی ترٹی تری کو کسی نے غائب دی وہ شاید وہ موٹو ہوگا نا سلوین سٹیڈی ونز دا ریس ایک ایک کر کے کرتے ہیں نہیں نہیں ریس ہم جیت چکے ہیں الحمدللہ ریس ہم جیت چکے ہیں اور جو شکست خوردہ ناصر ہیں وہ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے اپوزیشنل لیڈر اسمبلی کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ہراکین کے استحقا کو پامال انہوں نے کیا اور یہ کہا کہ اراکین کو جو ہے غائب کر دیا گیا اراکین کو نہ کوئی زبردستی اسمبلی لا سکتا ہے نہ اسمبلی آنے سے کوئی روک سکتا ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں نہ پوزیشن کے پاس یہ اختیار ہے موزز اراکین ہیں ایم پی ایز ہیں اور پھر تینوں میں خواتین ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ پانچ کو اغوا کر دیا ہے بعد میں ایک ممبر جب آئے تو ان کا جو چہرے کا رنگ ہے وہ پیل پڑ گیا اور پھر ایک خاتور رہنما نے شام کو کہا کہ وہ اسلام آباد میں ہیں اور وہ علیل ہیں اپنے علاج مولجے کی غر سے اسلام آباد تشریف لائی ہیں وہ بھی سامنے آ گیا تو گزارش یہ ہے کہ بہت سارے اراکین موجود نہیں تھے نواب سنواللہ زہری صاحب تشریف نہیں لائے تھے سردار یاروامد رن صاحب ایبروڈ چلے گئے تھے ہمارے کچھ دوست وہاں پہ موجود نہیں تھے اور کل تو ووٹنگ کا دن ہی نہیں تھا تیرہ اراکین سے کم نہیں ہونے چاہیئے تھے تیرہ سے زیادہ ان کے پاس تھے چلیں یہ ہمارے مخالفین ترٹی تری تھے وہ پانچ اگر ان کے حق میں بھی آ جاتے ترٹی ایٹ ہو جاتے جام کمال صاحب نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دیتی ہے سی ایم صاحب جو ہے اپنے عوضے سے فارغ تو نہیں ہوتے سن تو لے شاوانی صاحب جام کمال صاحب نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا جی کہ اگر پچیس کو جو تحریکی عدم اعتماد ہے وہ کامیاب ہو جاتی تو وہ ہمیشہ کلی سیاست چھوڑ دیں گے سناولہ بلوس صاحب نے بھی ان کو کہا تھا سیاست چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا کہ ورنہ آپ کو سیاست چھوڑنی پڑے گی تو پھر آپ کو کیا لگ رہے سناولہ بلوس صاحب سیاست چھوڑیں گے یا پھر جام کمال صاحب چھوڑ سکتے ہیں یا چھوڑیں گے بھی سناولہ بلوس صاحب نے سیاست شروعی کب کیا ہے اس کو تو الزامات لگانے آتے ہیں جب سخت وقت بلوشتان پہ آ جاتا ہے اپنے ورکر پارٹی کو چھوڑ کے ایبروٹ چلے جاتے ہیں جب کنڈی سے اور اچھے آلات اس کو نظر آ جاتے ہیں واپس آ جاتا ہے تو وہ تو خیر میں تو اس کو سیاست نہیں کہوں گا ہاں جام کمال صاحب سنجیدہ سیاست کر رہے ہیں اور ایز ای چیف منسٹر جو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ بڑا سیریس سٹیٹمنٹ بھی ہے اس کو جام صاحب بھی اس کی سنجیدگی کو سیریسنیس کو سمجھتے ہیں لیکن اس سٹیٹمنٹ کی جو کمیٹمنٹ ہے اور جو کانفیڈنس ہے وہ جام کمال صاحب کی اس اکثریت کی بدولت سامنے ان کے زبان پہ آئی ہے جو اس کے ساتھ ہے اور جو ڈیڑھ ماہ سے جام کمال صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے اور وہی اکثریت ہماری قوت ہے ہماری طاقت ہے اور اسی اکثریت کے بنیاد پہ احتمال ہے اور اسی احتمال کی بنیاد پہ اتم احتمال جو ہے ناکام ہو جائے گی سہی بہت شکریہ جی لیاکش شاہ وانی صاحب آئی ساتھ موجود رہے کہہ رہے تھے کہ اب سے تین آرموست تین منٹ پہلے آنے کے دس بچ کے بائیس سیس منٹ پہ انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ پچھے سکتوبر کو آپ کے جو کوئٹہ کے نمائندے آنے کے مصطفہ ترین ایم شور کیونکہ جو بیورو چیف کوئٹہ ہیں وہ اس کو ڈیل کر رہے ہوں گے تو وہی آپ کو یہ بریکنگ نیوز دیں گے جو انڈیو میں پیش کی بریکنگ نیوز دی ہے کہ جو تحریک ادم احتمال کی جو ان کی پولیسی تھی جو الانہ چاہ رہے تھے یہ اس کو شکست ہوئی ہے جی بالکل let's see what happens کیونکہ they are very confident اور بلوچستان کی پولیٹکس کا ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پر اور وہاں پر کافی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں ابھی جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ سکتا ہے بعد میں دکھائی نہ دیں موسیقی